ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سولہ اپریل دوہزار بائیس ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے دس بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پیر کے ساڑھے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدا کا قادیان دار علمان سے پروگرام راہ حدا کی ایک نئی سیریز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں آج ہماری سیریز کا یہ پہلا اپیسوڈ ہے جو اس وقت ہم آپ کی خدمت میں نشر کر رہے ہیں پروگرام راہ حدا کے تعلق سے ہمارے مشاہدین جانتے ہیں کہ یہ ایک لائیو پروگرام ہے انٹریکٹیو بھی ہے اس میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کے دوران ہمارے مشاہدین کو بھی ہم اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں ان کے سوالات سنتے ہیں ان کے رائے سنتے ہیں اور وقت کی ریایت کو مدنظر رکھتے ہوئے جو علماء کرام ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے مشاہدین کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے مشاہدین ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے مختلف سہولیات دستیاب ہیں ہمارے ٹیلی فون لائنز ہیں جس کے ذریعے سے آپ ہمیں ٹیلی فون کر کے کال کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس میسیجز فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے ہمارے مشاہدین اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں تو ناظرین آج کے اپیسوڈ میں آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلیویجن سکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیل کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ میں نے بتایا کہ قادیان دار علمان سے ایک نئی سیریز کا اس وقت ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس میں چار اپیسوڈز پر مشتمل یہ سیریز ہوگی اس مکمل سیریز میں ہم بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام کی معرکت اللہ رہ تصنیف براہین احمدیہ کے تعلق سے بات کریں گے براہین احمدیہ میں حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی اللہ تعالیٰ کی ہستی اور قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے عالیٰ و عرفہ مقام کے حوالے سے بہت ہی امدہ رنگ میں اقلی اور نقلی اور قرآن مجید کی مختلف دلائل کے ذریعے سے اسلام کی صداقت کو آپ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے تو اس مکمل سیریز میں ہم اسی کتاب سے کچھ حصے اخص کر کے اس کی تفاصیل اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اپیسوڈ میں جو علماء کرم ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ان کا میں تعرف کروا دیتا ہوں مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا زین الدین صاحب حامد دونوں حضرات پروگرام راہ حدہ کے قادیان سیریز کے معروف پینلس ہیں میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ حدہ میں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین کرام بانی جماعت حمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام حمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے زمانہ جوانی کی یہ بات ہے کہ آپ اپنے والد کی اطاعت کرتے ہوئے سیال کوٹ ملازمت کیلئے تشریف لے گئے تھے تو اس موقع پر آپ نے دیکھا کہ حالات اس طرح سے ہیں کہ اسلام پر چو طرفہ حملہ ہو رہا ہے ایک طرف عیسائی ہیں جو اسلام کو مٹانے کے عزائم کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں دوسری طرف ہندو صاحبان ہیں جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں مسلمانوں کی اپنی قسم پرسی کی حالت ہے کہ انہوں نے خود اسلام کو وہ بھلا بیٹے ہیں اسلام کو کمزور کر دیا ہے اور پھر نیچریت اور الہاد کی طرف بھی لوگوں کی توجہ ہے لوگ مادیت اور پھر مغربیت کی طرف بڑھنے لگے ایسے حالات کو جب حضرت اقدس مسیح محمد اسلام نے دیکھا تو دو مختلف قسم کے رد عمل آپ علیہ السلام کی طرف سے ظاہر ہوا پہلا رد عمل یہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے دعائیں کرنی شروع کر دی دوسرا یہ کہ آپ نے مختلف مذاہب کی کتب کا متعلیہ کیا اور مختلف موضوعات کے حوالے سے مختلف کتب کا بڑا گہرہ متعلیہ کیا چنانچہ آپ نے نوجوانی کے عرصے میں جو عبادتیں بجا لائیں ہیں اور علمی لحاظ سے اپنی صلحیت کو بڑھانے کے حوالے سے آپ نے جو کوششیں کی ہیں اور جو مختلف کتابوں کا متعلیہ آپ نے کیا ہے اس کا دراصل سمرہ ہے براہین احمدیہ آپ نے اپنی جوانی کی مکمل تحقیق اور اللہ تعالیٰ سے تعاید نصرت حاصل کر کے براہین احمدیہ کتاب آپ نے تسلیم فرمائی اور ایسے زمانے میں جب اسلام پر چوف طرفہ حملہ ہو رہا تھا آپ نے اسلام کی سربلندی کے لیے جیسے کہ احادیث میں آپ کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی ہے کہ کہ اسلام کے احیاء نو کے لیے آپ نے براہین احمدیہ تسنیف فرمائی یقیم الشریعہ قرآن مجید کے عالی و عرفہ مقام سے دنیا کا روشناس کرانے کے لیے آپ نے کتاب براہین احمدیہ تسنیف فرمائی اور آپ نے دنیا کے سامنے یہ بات ببانگ دوحل پیش کیا کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو زندہ خدا کا تصور دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور قرآن مجید کے اندر ہی وہ تعلیمات موجود ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ایک انسان خدا تعلی کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے اس کے قرب کا حاصل کر سکتا ہے اور ایک کامل عبد بن کر اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے تو یہ براہین احمدیہ کا پس منظر ہے اور جب آپ علیہ السلام نے اپنی یہ کتاب شائع فرمائی تو اس موقع پر مسلمانوں کی طرف سے ایسا آپ علیہ السلام کی تعییدی کلمات انہوں نے شائع کروائے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیہ علیہ السلام ہی اسلام کے وہ بطل جلیل ہیں جنہوں نے اسلام پر جب حملہ ہو رہا تھا تو اس کا دفاع کا جو حق ہے اس کو ادا کیا اور اسلام کی سربلندی کو دنیا کے سامنے دلائل قاتیہ سے آپ نے پیش کیا تو ناظرین یہ کتاب براہین احمدیہ کی اہمیت ہے کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور گہرائی سے متعلق کرنے کی ضرورت ہے اور جو خدت اللہ کی ہستی سے محبت رکھتے ہیں وہ ضرور اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ایک سرور اور لذت محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ہستی کیسی عظیم الشان ہستی ہے اور اس کے انسان پر کس قدر احسانات ہیں اور اللہ تعالی کا جو کلام ہے کیسا عظیم الشان اس کا مقام ہے اور کس طرح وہ بنین و انسان کو خدت اللہ کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب اس بارے میں ہمیں اس کتاب کی متعلق سے علم ہوگا اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لئے ایکٹیویٹڈ ہیں اگر آپ ہمارے مہمانان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور برہین احمدیہ کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ضرور ہمیں ٹیلی فون کال کیجئے گا ہمارے لائن آپ کے لئے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں اور ہم بھی آپ کے سوالات کے اور ٹیلی فون کال کے منتظر رہیں گے آج میں اپیسوڈ میں گفتگو کا آگاز محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے کتاب برہین احمدیہ میں دہریوں کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ دہریوں کو کس طرح ہم خدا تعالی کی طرف بلا سکتے ہیں اسلام اس کے حوالے سے کیا کیا دلائل جو ہے وہ ان کے لئے پیش کرتا ہے چنانچہ آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ دہریہ کو خدا کے قائل کرنے کے لئے جیسے کلام بے مثل سے علاج متصور ہے ویسا زمین و آسمان کے ملاحظے سے ہرگز ممکن نہیں تو اس تحریر کے نتیجے میں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اس کی تفصیل میں مزید کیا دلائل بیان فرمائی ہیں اور کیا باتیں بیان فرمائی ہیں میں آپ سے سننا چاہوں گا جزاکم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس زمانے میں یہ اٹھارہ سو اسی اور چوراسی کی بات ہے کہ حضرت مردہ غلام عمد صاحب خادیانی علیہ السلام نے اسلام اور دیگر مذاہب کا متعلق شروع کیا تو اس وقت تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق اور اس کے زندہ وجود اور تعلق باللہ اس سے متعلق کوئی ایسے دلائل موجود نہیں تھے جس کے نتیجے میں یہ سمجھا جا سکے کہ واقعی کوئی خدا ایسا موجود ہے جو ہم سے رابطہ رکھتا ہے اور اس کائنات کو پیدا کرنے والا بھی ہے چنانچہ آخر میں برہم سماج والوں نے تو حد کر دی کہ ہر چیز خدا ہی خدا ہے اور انہوں نے تو خدا کا ایک لحاظ انکار ہی کر دیا تھا تو ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات عالم کے متعلق سے ہمیں یہ تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہونا چاہیے چنانچہ حضور نے اس بات کی تشریح بھی کیا انشاءاللہ میں وہ اختباس بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو ہم زمین و آسپان سورج چاند ستارے ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی ہونا چاہیے لیکن کوئی دہریہ یہ کہہ سکتا ہو سکتا کروڑوں سال پہلے کسی نے پیدا کیا ہو اور پتہ نہیں وہ موجود بھی ہے کہ نہیں ہے ہم کہہ نہیں سکتے کچھ تو اس بارے میں حضرت پسیمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ خود انل موجود کہہ کے اپنی ہستی کا ثبوت نہیں دیتا ہے تو پھر اس کے ہستی کے بارے میں کوئی ثبوت ہمیں مؤثر نہیں ہو سکتا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ظواہر کو تو ملحوظ رکھ کے یہ کہاو کہ خالق عالم کو جو ہے پیدا کرنے والا کوئی ہونا چاہیے کیا وہ واقعی موجود بھی ہے کہ نہیں ہے اس بارے میں اگر اس کا کلام ہمیں اس حقیقت تک نہیں پہنچاتا ہے تو پھر اس کا تو کوئی وجود کا فائدہ نہیں ہوتا اور نہ اس کے وجود کا کوئی ثبوت ہمیں ملتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلام بے مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خرار مجید کی شکل میں ناظر ہوا اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا رہا ہے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیان میں اس کا ذکر ہوا کہ آدم سے اللہ تعالیٰ نے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کلمات ان کو سکھائے فرشتوں کا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک لحاظ سے مقالمہ مخاطبہ بھی ہوئے جس کو قرار مجید نے ریکارڈ کیا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے مقالمہ مخاطبہ کیا ہے کشتی بنانے کا حکم دیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باتچیت کی اور حضرت لوت علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا تو انبیاء علیہ السلام کا مختلف دوروں کے جو گزرے ہیں ان کا ذکر کر کے بتایا کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اظہار غیب بھی کیا تھا تو لہذا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے کائنات پیدا کر دی ہے اور وہ یہ کائنات یا یہ مخلوقات صرف اس حد تک انسان کی رہنمائی کریں کہ ہونا چاہیے لیکن واقعی وہ ہے بھی اس نے جو ہے کوئی دلیل نہ دی ہو یا اس کے لئے کوئی راستہ نہ نکالا ہو یا راستہ نہ بتایا ہو یہ ہو نہیں سکتا چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ بات بلکل بدیہ البتلان ہے اور کوئی انسان مان نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ نے کائنات عالم پیدا کر کے انسان کو چھوڑ دیا ہے کہ تم غور کر لو چاہو تو خدا تک پہنچو چاہو تو نہ پہنچو یہ بات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کا ثبوت دیا ہے باقاعدہ اور وہ یہ کہ کلام بے مثل دیگر کتابوں کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے لیکن قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ سمجھ لو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کلام بے مثل نہیں ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر تو تم کو کھلا چیلنج ہے تم بھی بنا سکتے ہو پھر ایسا کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے تو چلو ایک سورت ہی کمس کم لاؤ سورت نہیں تو دس آیت ہی کمس کم یہاں تک چیلنج دیا گیا ہے کہ گیا کہ مختلف انداز میں جو ہے اس کو دہرایا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یہ ایسا بے مثل کلام ہے یہ انسانی طاقت سے بالاتر ہے چنانچہ روایات میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ ولید بن ربیعہ جو بڑا مشہور شاعر تھا وہ جو مکہ میں آیا اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اوپر سورت القوسر لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر فَسُلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْدَر تو اس نے یہ کلام پڑھ کے نیچے اپنے ہاتھ سے یہ لکھ دیا کہ لیسا حاذا کلام البشر اتنی فساعت اور بلاغت کے ساتھ اور اس کے اندر جو مغز پایا جاتا ہے اور جو اس کے اندر حقائق اور معارف پایا جاتے ہیں یہ کلام کسی انسان کا ہوئی نہیں سکتا کہ بلکل مختصر یہ صورت ہے تین آیتیں اس کے اندر ہیں اور وہ بھی جو ہے ایسی ہیں کہ ایک ایک آیت کے اندر جو ہے وہ کئی کئی حقائق اس کے اندر بیان کر دیا گئے ہیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر قَوْسَر سے کیا مراد ہے یہ دیکھ کے اس کے بے اختیار اس کے موں سے نکل گیا بعد میں کہ لیسا حاذا کلام البشر یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ایک مشہور شاعر جو سارے عرب میں مشہور تھا اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ کلام بے نظیر ہے اس کی نظیر کوئی بنا نہیں سکتا چنانچہ بات کی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں شعراء کا جو ہے جیسا کہ آج کل یہاں پر مختلف شعراء جمع ہوتے ہیں اور ان کا کلام سنا جاتا ہے تو اسی طرح ایک مشاعرہ ہوا وہاں پر تمام عرب کے چوٹی کے جو شعرات ہیں وہ حاضر ہوئے لبید بن ربیعہ کو بھی دعوت دی گئی تو اس سبحانے میں لبید بن ربیعہ نے لکھا کہ ٹھیک ہے میں بھی عرب کے چوٹی کے شاعروں میں شمار ضرور ہوتا ہوں لیکن جب سے میں نے قرآن مجید کو دیکھا اور پڑھا ہے اور میرے اندر اب شعرگوئی کی طاقت نہیں رہی بلکہ میں تو سمجھتا ہوں شعر کہنا ہی میں نے چھوڑ دیا ہے اس واسطے کے اس کا مقابلہ تو کوئی کلام کر ہی نہیں سکتا تو یہ کلام بے مثل کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا اگرچہ بعد میں آنے والوں نے دیکھئے آپ کو شاید علم ہوگا کہ عربی زبان جو جانتے ہیں انہوں نے سب المعلقات اپنے کتاب پڑھی ہوگی اس کے اندر شعرہ کا کلام ہے اسی طرح سے جو بعض مقالات لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں جو مسجح ہے کلام ہے اور اس کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بڑی محنت سے اس نے لیا ہے لیکن مقامات حریری جس کو عام طور پر عربی عدم میں بڑا شہرت ہے اس کی تو اس کے بارے میں بڑا اس نے جو پچاس کے قریب جو اس نے لکھے ہوئے ہیں مقالے اور ایک سے بڑھ کر ایک اس کے اندر مسجح کلام پایا جاتا ہے لیکن ایسا کلام ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی علم غائب ہے نہ اس کے اندر کوئی پیش گوئی ہے نہ اس کے اندر کوئی ہستی باری طالع کا ثبوت ہے ہاں ایک مرسج مسجح کلام ضرور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس قسم کی اور بھی لوگوں نے کئی کوشش کی ہیں تو بارا قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت مسیح احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالی نے اپنی ہستی کا ثبوت جو ہے صرف ایک ظاہری یہ بخلوقات اور یہ کائنات کو پیش کیا ہو بلکہ یہ تو کوئی دہریہ کہ سکتا کہ یہ کروڑوں سال پہلے پیدا ہوئی ہوگی پتا نہیں اس کا پیدا کرنے والا ہے بھی کہ نہیں ہے تو اللہ تعالی انل موجود کہہ کہ خود اس بات کا ثبوت دیتا ہے تو میں زیادہ لمبا اپنے بیان کو نب کرتا ہوا حضرت مسیح موت علیہ السلام کا براہی نعمدیہ حصہ صوم میں جو اقتباس ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ مجرد ملاحظہ مخلوقات سے ہرگز یقین کامل حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی کسی کو ہوا بلکہ جس قدر حاصل ہو سکتا ہے اور شاید بعضوں کو ہوا ہو وہ اسی قدر ہے جو ہونا چاہیے کا مصداق ہے تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہاں یہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے یہ مخلوقات جو ہیں زیادہ زیادہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں ہونا چاہیے تک لیکن کیا واقعی وہ موجود بھی ہے اور یہ بھی وجود سانع عالم کی بابت ہے اور جزا و سزا وغیرہ میں تو اتنا بھی نہیں اور جبکہ مخلوقات پر نظر ڈالنے سے یقین کامل حاصل نہ ہو سکا تو دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑی یا تو یہ کہ خدا نے یقین کامل تک پہنچانے کا ارادہ ہی نہیں کیا اور یا یہ کہ ضرور اس نے یقین کامل تک پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ رکھا ہے لیکن عمر اول ذکر تو بدیہ البتلان ہے یعنی یہ کہنا کہ کوئی ذریعہ رکھا ہی نہیں اس نے اپنی ہستی تک پہنچنے کا یہ بالکل غلط بات ہے تو حضور فرماتے ہیں اور کسی آخر کو اس کے باطل ہونے میں کلام نہیں اور عمر دوئم کے قرار دینے کی حالت میں یعنی اس صورت پہ کہ جب ہم تسلیم کریں کہ خدا نے مخلوقات کی نجات کے لیے ضرور کوئی کامل ذریعہ ٹھہرایا ہے بجود اس بات کے ماننے کے اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ کامل ذریعہ ایسی کتاب الہامی ہوگی جو اپنی ذات میں بے مثل و مانند ہو اور اپنے بیان میں کانون قدرت کے ہر ایک اجمال کو کھولتی ہو اور کیونکہ جب کامل ذریعہ کے لیے یہ شرط ہوئی کہ وہ چیز بے مثل اور مانند ہو اور نیز اس میں من جانب اللہ ہونے کے بارے میں اور ہر ایک عمر دینی کے لیے تحریری شہادت بھی موجود ہو تو یہ تمام صفات صرف کتاب الہامی میں جو بے مثل و مانند ہو جمع ہوں گی اور کسی چیز میں جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ خوبی صرف کتاب الہامی میں متحقق ہو سکتی ہے کہ اپنے بیان اور اپنی بے نظری کی حالت کے ذریعے سے یقین کامل اور معرفت کامل کے مرتبے تک پہنچا دے وجہ یہ کہ آسمان و زمین کے وجود پر اگر کوئی کمبخت دہریہ شک کرے تو کرے کہ یہ قدیم سے چلے آتے ہیں پر ایک کلام کو انسانی طاقتوں سے بالاتر تسلیم کر کے پھر انسان اس اقرار کرنے سے کہاں بھاگ سکتا ہے کہ خدا فی الواقع موجود ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا علاوہ اس کے اس جگہ خدا کا وجود ماننا صرف اپنا ہی قیاس نہیں بلکہ وہی کتاب بطور خیر خبر واقع کے یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا موجود ہے اور جزا سزا برحق ہے پس جس یقین کامل کو طالب حق زمین و آسمان میں تلاش کرتا ہے اور نہیں پاتا وہ مراد اس کو اس جگہ بل جاتی ہے لہٰذا دہریہ کو خدا کے قائل کرنے کے لیے جیسا کلام بے مثل سے علاج متصور ہے ایسا زمین و آسمان کے ملاحظات سے ہرگز ممکن نہیں تو یہ بات بلی آسان ہے کہ وہ کلام جو قرآن مجید تھے دنیا کے سامنے پیش کیا اس کے اندر وہ باتیں ہیں کہ جو انسان کو خدا تک پہنچانے والی ہیں چراچے بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا سَارَكَ آنی عبادی اِنِّ فَائِنِّ قَرِيب اِنِّ اُجِبُ وَدَعَوَتِ دَائِ اِذَا دَعَان فَلْ يَسْتَجِبُ لِي وَلْيُمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پیشل خطبہ جمعہ میں بھی حضرت امیر المومنی نے اس پہ تشریح بڑی واضح روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھے گئے تو کہو میں بالکل قریب ہوں اس کے قریب ہونے کی کیا نیشانی ہے اِنِّ اُجِبُ وَدَعَوَتَ دَائِ اِذَا دَعَان جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں فَلْ يَسْتَجِبُ لِي وَلْيُمِنُ بِي لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مجھے مانے وَلْيُمِنُ بِي اور مجھ پر ایمان لائے اور میری بات کا جواب دے تو گویا کہ دو طرفہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے حقائق و معارف بھی قرآن مجید میں بیان کیے ہیں آئندہ آنے والی پیشگوئیاں بھی ہیں آئندہ آنے والے حالات بھی اس کے اندر ہیں اور اس کے اندر کائنات وغیرہ کس طرح سے بنے ہیں ان تمام کے بارے میں پوری حقائق اور موجود ہیں جیسے کہ میں پیچھے اپنے اپسیوڈوں میں بھی بیان کرتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اب دیکھئے کہ چودہ سو سال پہلے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی لیبریٹری یہ یا کوئی رسدگاہ وغیرہ موجود تھی کہ جس کو دیکھے کوئی اندازہ لگاتا کوئی نہیں تھی بالکل انبی تھے یہ آہندر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ کائنات کیسے بنی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین و آسمان سارے کے سارے بند یہ گھٹڑی کی طرح سے تھے ففتقنا ہما ہم نے اس کو پھاڑا جس کو کہ آج کل بگ بین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایک بڑا دھماغہ ہوا اور اس کے بعد مختلف چاند ستارے سورت اور زمین و آسمان یہ کائنات ساری کی سارے عمل میں آئی ایک کائنات نہیں بلکہ کئی کائنات عمل میں آتی چلی گئی ہیں تو ایسی باتیں جو حقائق اور معارف سے تعلق رکھنے والی ہیں سائنسی حقائق پر مشتمل ہیں اور آئندہ آنے والے زمانے سے متعلق پیشگوئیاں ہیں اور انسانی اخلاق کو بہتر بنانے کے ذرائع ہیں خورتالہ تک پہنچنے کے ذرائع ہیں اللہ تعالی سے تعلق کیسے قائم کیا جا سکتا ہے اور اس کی علامت کیا ہیں ہر چیز اس کے اندر بھری ہوئی ہے اور یہ چیز واضح ہے کہ ایسا بے نظیر کلام نہ کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہونے کی توقع ہے اور چودہ سو سال سے یہ چیلنج قرآن مجید میں چلتا آ رہا ہے ایسی ایک صورت تو بنا کے دکھا دو لوگوں نے بڑے سر مارے لیکن آجز آگے پس حقیقت یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالی خود ان الموجود کہہ کہ انسان کو بتا نہ دے اور جب تک وہ اپنے کلام بے مثل سے لوگوں کو اطلاع نہ دے تب تک حقیقی ذات کی طرف ہماری رہنمائی نہیں ہو سکتی اور یہی چیز حضرت مسیح مہود علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ کائنات اور ہر مخلوق جتنی بھی ہے یہ سب کی سب آپ دیکھ لو اس کے بارے میں زیادہ زیادہ کسی وجود کا ہونا چاہیے وہ کروڑوں برس پہلے کبھی ہوا ہوگا لیکن کیا وہ اب بھی موجود ہے اب بھی مخلوقات کے ساتھ اس کا تعلق ہے یہ سوائے کلام بے مثل کے ہم کسی طرح سے بھی اس کا ثبوت مہیا نہیں کر سکتے اور وہ قرآن مجید نے سب سے بڑھ کر ہمیں مہیا کرا دیا ہے جزاکم اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ کے تعلق سے ہی بات آگے ہم بڑھائیں گے اب محترم مولانا زین الدین صاحب حامل سے میرا یہ سوال ہے کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی مختلف خوبیوں اور اس کے مختلف صفات بیان کرتے ہوئے ایک طرف دہریوں کو اس ذات کی طرف بلایا بھی ہے اور دوسری طرف جو خدا تعالیٰ کو ماننے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت کے حصول کے طریق آپ نے سکھ لائے ہیں تو ایک جگہ پر حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کی اسطلاح میں اللہ اس ذات کامل کا نام ہے جو معبود برحق اور مستجم جمع صفات کاملہ ہے تو میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس تحریر سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کیا روشنی ڈالنا چاہتے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں اس کے بارے میں مزید ہمیں تفصیل بتائیں سیدنا حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اس زمانے میں خدا تعالیٰ کا سچا عرفان پیش کیا ہے اور مختلف کتابیں آپ نے تعالیٰ فرمائی جیسے کہ آپ نے فرمائے کے براہنہ میں دیا ہے اسی طرح اسی سے زائد کتابیں آپ نے تعالیٰ فرمائی اردو میں عربی میں فارسی میں اور ان تمام کتب میں حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام تو اسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا سچا عرفان دنیا کے سامنے پیش کیا نہ صرف دلائل کے لیے سے آپ نے قائل کیا بلکہ اپنے ذاتی تجارب اور مشاہدے کی بنا پر کامل بصیرت کے ساتھ کامل وصوق کے ساتھ اللہ وجل بصیرہ آپ نے اس بات کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے کہ واقعی خدا تعالیٰ موجود ہیں اپنے ذاتی تجربوں کو پیش کیا ہے اور فرمایا کہ صرف دلائل سے انسان کہاں تک کہ ایمان باللہ میں ترقی کر سکتا ہے ہوگا یا ہونے چاہیے کی حد تک لیکن جب تک انسان کا ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا نہ ہو وہ کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لے سکتا تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی حسطی کے متعلق حسطی کی دلائل اسی طرح قرآن مجید کے حقانیت عرفان قرآن مجید یہ سب آپ نے بیان فرمایا ہے یہ وہ متعلق ہے لائق ہے آج دنیا اس بات کی طرح وہاں رہی ہے اگرچہ بیشتر جو مسلمان ہیں یا دیگر مذہب والے مسیح علیہ السلام کے دعاوی پر ابھی ایمان نہیں لائے لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے مستقل قریب میں یا تین صدیوں کا ذکر کیا ہے کہ اسلام احمدیت کا غلبہ ہوگا اور قصد کے ساتھ عزت اقدس مسیح علیہ السلام کے علم کلام سے دنیا مستفید ہوگی تو عزت اقدس مسیح علیہ السلام اپنے ایک منظوم کلام میں فرماتے ہیں کہ اس قدر ظاہر نور اس مبدع الانوار کا بن رہا ہے سارے عالم آئین ابسار کا تو اللہ تعالی کی ذات تمام صفات حسنہ سے متصف ہے جیسا کہ عبارت میں موجود ہے تمام صفات مستجب تمام کمالات تمام صفات فرمایے جو معبود ہے برحق اور مستجب جمیع صفات کاملہ ہیں تو اللہ تعالی کی ذات جو ہے یہ اللہ کا جو ذاتی نام اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے اب دیکھیں دنیا کی کسی اور زبان میں اللہ تعالی کا کوئی ذاتی نام نہیں پتا چلتا صرف عربی زبان میں اللہ تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے یہ بھی ایک صداقت ہے چونکہ عربی زبان عزت اقدس مسلم صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے جن عظم شان علوم کا انکشاف وہ اس میں ایک یہ بات بھی تھی جو تحقیق آپ کی تھی کہ عربی زبان ہے تو دنیا کی سب سے پہلی زبان تمام زبانوں کی ماہ عربی ہے تو عربی میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے یہ جو اللہ کا لفظ جو ہے وہ اسم جامد ہے یہ نہیں کہہ سکتے کسی اوز لفظ سے یہ نکلا ہے یا کسی اور کوئی اور الفاظ بھی اس میں سے نکل سکتے ہیں ہرگز نہیں اللہ کا نام اسم ذات ہے اور جامد ہے اور باقی جس قدر بھی صفاتی نام نام اللہ تعالیٰ کے بیان کیا جاتا ہے جیسے قرآن نے مجھے فرمایا تمام کے تمام اچھے نام اچھے صفات اللہ تعالیٰ کی ہے تو یہ ساری صفات کے جو اگر موصوف اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ ہے وہ تمام صفات حسنہ کا موصوف ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسم ذات ہے باقی جتنے بھی صفات بیان کی جاتی ہے وہ سب صفاتی نام ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات حسنہ سے متصف تمام صفات ریزیلہ سے منزہ ہیں کوئی آئیب اس کی طرف منصوب نہیں ہو سکتا کسی قسم کا بھی نقص اس کی طرف منصوب نہیں ہو سکتا وہ کامل الوجود ہے ہر پہلو سے ہر لحاظ سے وہ عزلی بھی ہے عبدی بھی ہے خالق ہے مالک ہے اور تمام موجودات کی جان ہے ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہستی ہے تو اس کی تمام تر صفات ہیں لیکن جس قدر بھی صفات قرآن مجید میں ہمیں پتا چلا ہے وہ انسان کے ادراک کے اندر ہے لیکن بہت سارے ایسی صفات ہیں بہت سارے اس کے اسمائے حسنہ ہیں جس تک پہنچنا انسان کے بس میں ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے اس کی ماہیت کیا ہے وہ کس طریقے سے کیا ہے اس کی شکل ہے یہ سب جو ہے لیسے کا مثلی شہن اس جیسے کوئی وجود ہے ہی نہیں تو قرآن مجید کا صحیح عرفان اس زمانے میں عزت اکتس مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی سچی معرفت آپ نے پیش کی ہے انشاءاللہ میں اس میں ایک دو اقتباسات پیش ہوں گا جس سے پتہ لگ جائے گا حضرت اکتس مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دلائل کی بنیاد پر بات بیان نہیں فرماتے بلکہ اپنے ذاتی تجربے کے بنا پر بیان فرماتے ہیں پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک تو ہے کہ احدن کا لفظ بھی آتا ہے ایک کے لئے اور واحدن کا لفظ بھی آتا ہے اس پر حضرت خلیفت ثانی نے بھی بحث فرمائی ہے احدن جہاں اللہ تعالیٰ قل ہوا اللہ احد اللہ تعالیٰ احد ہے جب ہم احد ہیں احد کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واحدانیت کے لیے آسے اللہ تعالیٰ احد ہے اکیلہ ہے جب اردو میں ہم کہتے ہیں اکیلہ اس کے مطلب آگے کوئی گنتی ہے ہی نہیں دوکیلہ ترکیلہ ہم نہیں کہہ سکتے جس طرح انگریش میں ون نس کہتے ہیں تو لیکن جب ہم واحد کہتے ہیں تو اس کے بعد اثنانی سلاس یعنی تی دو بھی ہے تین بھی ہے چار بھی ہے تو قرآن کریم میں یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوئے ہیں کہیں احد کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہیں واحد کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے احد کا لفظ جب اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے تو واحدانیت میں اپنی ذات خدا تعالیٰ کی ذات میں وحدانیت کے اس بات کے لئے استعمال ملاتا ہے اور واحد جو ہے صفات میں کمال صفات میں جو وحدانیت ہے صفاتی لیان سے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات وراہ الورا ہے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں خالق و مالک سب کچھ ہے اس کے موجود ہونے کے دلائلی بیشمار ہے لیکن وظاہر جو انہیں وہ دہذر نہیں آتا قرآن کریم فرماتا ہے انسان کی ظاہری آنکھیں اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی اس کی حقیقت اس کی ماہیت کا ادراک کر ہی نہیں سکتی انسان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے وہ انسانی آنکھوں تو پہنچ جاتا ہے یعنی ایسے آثار اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے ایسے سب شواہد معیہ کرتا ہے کہ انسان اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ ایک ایسی ہستی یا ایسی بالہ ہستی موجود ہے جس کے ذریعے سے یہ دنیا مارد وجود میں آئی ہے تو خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت سارے قرآن مجید کے ارشادات موجود ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ وراء الوراء ہے ظاہری آنکھیں اس تک پہنچ نہیں سکتی لیکن اللہ تعالیٰ سے زیادہ ظاہر اور باطن کوئی شیحہی نہیں اس سے زیادہ ظاہر اس سے زیادہ ثابت شدہ حقیقت کوئی بھی نہیں اگرچہ آنکھ کے اندھوں کو حائل ہو گئے سو سو ہجاب کہ آنکھ کے اندھوں کو سو سو ہجاب حائل ہو گئے نہیں تو ہر کافر و دیندار کے لئے اللہ تعالیٰ کی ہستی اس طرح واضح اور ثابت شدہ ہے تو میں ایک دو مثال بیان کرتا ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت دنیا نے کیسے اس کو ملاحظہ کیا ہے حضرت امام شافی رضی اللہ تعالیٰ آنکھ کے بارے میں آتا ہے آپ کے پاس ایک ملید آیا یا ایک دہریہ اس نے کہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے لئے کیا ثبوت ہے میں تو خدا کو نہیں مانتا تو روایت میں ذکر آتا ہے کہ ایک شہتود کا درخت سامنے موجود تھا تو امام شافی رضی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ جو شہتود کا درخت ہے اس کے پتے دیکھیں یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ہستی کے لئے بے انتہاب ثبوت مہیا کر رہے ہیں تو وہ حیران ہوگی پسوچے وہ کیسے تو امام شافی رحمہ اللہ نے فرمایا جب یہ پتے جب ایک ہرن کھاتا ہے تو یہ پتے جو ہے نا مشک بن جاتے ہیں جب یہ ایک مکھی شہد کی مکھی اس کو کھاتی ہے تو یہ شہد بن جاتے ہیں جب ایک کیڑہ اس کو کھاتے ہیں ریشم بن جاتے ہیں جب ایک بکری کھاتی ہے تو یہ جو مہنگری میں تب مہنگری پیدا کرتی ہے مہنگری بن جاتے ہیں یعنی یہ جو ایک معمولی سے پتے اس قدر عظیم شاہن فوائد ہیں اس کے کس طریقے سے بیش قیمت مشک اور اسی طرح ریشم اسی طرح شہد کیسے اس کے نتیجے میں پیدا کرتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ ایسے حکیر چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ کیسے عظیم شاہن چیزوں کو مہنگری وجود میں لاتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کیسے کہہ سکتے ہیں اس کے پیچھے ایک بالہ ہستی موجود نہیں ایک قادر و مقتدر ہستی موجود ہے ایک اور مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک عربی بددو کے بارے میں آتا ہے وہ ایک دہہات کے رہنے والا ان سے پوچھا ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں اس نے کہا میں بالکل مانتا ہوں تو اس نے کہا کہ وہ کیسے مانتے ہیں تو اس نے کہا وہ ایک سادہ سا جواب لیکن معرفت کا خزانہ اس کے اندر موجود ہے اور آج کلچہ فلوسفر کہلانے والے لوگ جو خدا تعالی کی ہستی کے ثبوت کے لیے پریشان رہتے ہیں وہ اس پر بغور کرنا چاہیے اس نے سادہ سا جواب دیا دہہاتی انداز میں اس نے کہا کہ جب کوئی شخص ریگستان میں سفر کر رہا ہو کہیں اونٹ کی مینگنی پڑی ہوئی نظر آجائے ہیں وہ یقین کر لیتا ہے یہاں سے اونٹ کا گزر ہوا ہے اسی طرح اگر پاؤں کے جو قدموں کے نشان جب نظر آتے ہیں ریگستان میں ریت میں تو انسان کی یقین ہو جاتے ہیں یہاں سے کسی مسافر کا گزر ہوا ہے تو اس سے استمباد کرتے ہو وہ کہتا ہے فَاسْسَمَاؤُ ذَاتِ الْبُرُودِ یہ جو آسمان وسیع آسمان جو کائنات برجم والے آسمان وَالْأَرْضُ ذَاتِ الْفِجَاج یہ مختلف راستوں والی جو زمین ہے کیا اس بات کی طرح اشارہ نہیں کرتے کہ اس کو بنانے والے قادر اور مختلف ہستی موجود ہے اس کے بغیر اپنے اب محرز وجود میں کیسے آسکتا ہے تو بے شمار تو اللہ تعالیٰ کی صفات کہ اللہ تعالیٰ کیسے پہچانے جاتا ہے وہ اپنی صفات کے ذریعے پہچانے جاتا ہے ہر انسان اس لئے پیدا ہوا ہے انسان پیدارش کے مقصد ہی یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے صفات کا مظہر بن جائے اور سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے ذریعے تجلی فرماتا ہے تو ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا وجود اور یہ زمانے میں سب سے بڑھ کر حضرت اکتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خدا تعالیٰ کی صفات جلبہ گر ہوئی اور قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں چودہ صدیوں سے جس طرح نازل ہوا ویسی ہمارے پاس موجود ہیں وہ قرآن مجید کی حقانیت آپ کے معارف اور حقائق اور دقائق جب ہم غور کرتے ہیں زمین آسمان کی پیدائش کے بارے میں غور کرتے ہیں اور جتنا یہ جو نظام عالم کیسے بلا روک ٹوک چل رہا ہے یہ جو گیلکسیس ہے نہ چاند سورج سے آگے بڑھ سکتا ہے نہ سورج چاند سے آگے بڑھ سکتا ہے تمام سیارے ستارے گیلکسی سے موجود تمام سیارے ستارے ایک خاص اس کے محور میں گردش کرتے چلے جارے ہیں یہ سارا نظام بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے حضرت اکتس مصیم علیہ السلام نے براہن احمدیہ میں بھی اسی طرح ایام السلح جیسے دیگر کتابوں میں بھی بڑی شرح و بست کے ساتھ اس بات پر بحث فرمائی ہے کہ واقعی خدا موجود ہے اور مصیم علیہ السلام اپنی ذاتی تجربے کے بنا پر یہ ثابت کیا خدا موجود ہے اور خدا تعالیٰ کی ہستی کے لئے میں اپنے وجود کو بطور شہدت پیش کرتا ہوں گویا خدا تعالیٰ برحق ہے اس کا موجود ہونا بالکل برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی تمام کائنات اس کی گبائی دے رہی ہے جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا ایک ٹیلیفون کالر اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ان کا سوال سنتے ہیں عارف الزمان صاحب ہیں جو کہ بنگلہ دیش سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ عارف الزمان صاحب السلام علیکم عارف الزمان صاحب آپ موجود ہیں ہم عارف الزمان صاحب سے السلام علیکم السلام علیکم آپ کی آواز آ رہی ہے اپنا سوال پیش کر دیں عارف صاحب جی جی پہلے تو میں رمضان کا مہینے میں دعا کا درخواست ہے میرا سوال ہے براہین احمد یہ لیکنے کے پہلے مسلم نے پچاس زل کا اعلان کیا تھا مگر ہم دیکھتے ہیں جب پاس زل میں وہ ختم کر دیا اس کا وضع کی اتھا تفصیل چاہیے جزاکم اللہ جزاکم اللہ عارف صاحب بہت شکریہ عموماً مخالفین کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے تو محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاید سے لقاست ہے عارف الزمان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ نے یہ سوال ایسا کیا ہے کہ مسیح محمد علیہ السلام کے دعویہ مسیح مہود اور اس زمانے کے امام ہونے کے اعتبار سے اکثر خاص طور پر غیر احمدی جو ہمارے بھائی ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں حضرت پسیح مہود علیہ السلام نے اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف مذاہب کا متعلیہ کرنے کے بعد آپ نے اسلام کے حق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت کے حق میں جو دلائل آپ نے بیان فرمائے ہیں اور یہ آپ نے ویسے ہی نہیں بیان کیے بلکہ اسلام کے علاوہ باقی جو دیگر مذاہب ہیں وہ چاہے عیسائی مذہب ہو یا آریہ دھرم ہو یا برحم سماج ہو یا اور کوئی مذہب ان سے ہزاروں صفحات جو ہیں وہ ان کے پڑے اور انہوں نے جو دلائل دیئے یا انہوں نے جو اعتقادات رکھے تھے ان تمام کے رد میں اسلام نے جو دلائل اپنی ہستی کے تعلق سے پیش کیے ہیں صداقت مسیح حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کی ہیں قرآن مجید کے حقائق کے بارے میں اور اس کی صداقت کے بارے میں جو دلائل پیش کیے ہیں ان تمام کو لکھ کر ایک پچاس جلدوں تک آپ کا ارادہ تھا کہ میں ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ دوں گا اور پہلی جلد جب شائع ہوئی ہے اور اس کے بعد دوسری تیسری اور چوتھی جلد شائع ہوئی تو ایک پورے زمانے میں ایک تعلقہ موج گیا نہ صرف یہ کہ مسلمان خوشی سے اوشل پڑے بلکہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی جنہوں نے بعد میں مسیح محمد علیہ السلام کی تکفیر کا فتوہ بھی دیا اور آپ کی مخالفت پر کمر بستا رہے حالانکہ وہ آپ کے بچپن کے اور جوانی کے گواہ تھے کہ کیسی پاک زندگی آپ نے گزاری تو انہوں نے تو ایک سو بیس صفحات کا جو ہے اپنے اشاعت و سنہ میں ریویو لکھا کہ ایسی لا جواب کتاب ہے یہ کہ جس کے اندر ہستی عبارت اللہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی صداقت کے بارے میں دلائل دیئے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ پچاس جلدوں کا انشاءاللہ میرا ارادہ ہے لکھنے کا لیکن اسی حسنہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو معموریت کا الہام ہوا اور باقاعدہ طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس زمانے میں جس وسیح کے آنے کا یا مہدی کے آنے کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں وہ تو ہی ہے اور آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ زلی اور برودی نبی کا خطاب بھی آپ کو دیا گیا اور لیکن اس زمانے میں چونکہ ایک عام مسلمانوں میں ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ اب آن صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آسکتا لیکن عیسی علیہ السلام کی آمد کے خائل بھی تھے تو ایسی صورت پر پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی تو آپ کو پھر اپنے دلائل اور براہن کا رخ دوسری طرف موڑنا پڑا اس واسطے کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ پانچ جلدوں میں ان کو سماعت کر دیا ہے تو وہ اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر غور سے پڑھیں اللہ تعالیٰ کے فرصے ہیں نہ صرف اردو میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے انگلزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہوا ہے تو جو لوگ ہندی جاننے والے ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں جو انگلزی جاننے والے ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس قدر ہستی واری تعالیٰ کے بارے میں قرآن مجید کی حقیقت کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں جو جو دلائل آپ نے ان چار جلدوں میں بیان فرمائے ہیں وہ ان کے لیے پچاس جلدوں کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی تھی بلکہ آپ نے اپنا جو موقف تھا وہ اس لحاظ سے تبدیل کیا کہ اب ان باتوں کی ضرورت نہیں اس میں میں نے کافی مواد اکٹھا کر دیا ہے اور آپ نے ایسی مثال دی جیسا کہ آن سلم جب محراج کی رات تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ہے پچاس نمازیں فرض کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی وہ یہ سارا واقعہ جو ہے احادیث میں موجود ہے بخاری شریف پہ بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پچاس نمازیں تمہاری عمد کیسے پڑھ سکتی ہے کچھ ہلکا کچھ اس میں تخفیب کروا ہو تو ہوتے ہوتے بار بار جب آن سلم اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو آخر میں آن سلم جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے پچاس کی بجائے پانچ نمازیں آخر میں فرض کر دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ پانچ نمازیں بھی بڑی بھاری ہوں گی تمہاری عمد کے لیے اس میں بھی کم کرا حضور نے فرمایا نہیں اب مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاؤں گا تو آپ نے مثال دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازوں کو پانچ نمازوں میں بند کر دیا تو اسی طرح سے سمجھو کہ یہ پانچ جلدے جو میں نے لکھی ہیں اس کی اندر وہ تمام باتیں آ گئی ہیں جو کہ میں لکھنا چاہتا تھا اور اب چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معمور بنا دیا ہے مسیح اور مہدی کا عہدہ مجھے آتاک فرمایا ہے آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے تفاعل مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلی اور بردی نبوت سے بھی نوازا ہے اب یہ کام ہے کہ میں ان تمام باتوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر اسلام کی حقیت دنیا کے سامنے بیان کرو اور حقیقت یہی ہے کہ آپ کی جو اسی سے زائد کتابیں ہیں وہ ساری انہی باتوں پر مشتمل ہیں کہ جہاں پر اسلام کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی حسطی کے بارے میں اور اسی طرح اسلام کے تعلق سے اور جو پیش گئی ہیں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں ان کے تعلق سے یہ تمام باتیں دراصل آپ کی تمام کتبیں آ چکی ہیں ہاں البتہ جن لوگوں نے اعتراض کیا حضور نے فرمایا اگر آپ کو تسلیم نہیں ہے جو قیمت آپ نے دی ہے ہم اس کو واپس کرنے کے لئے تیار ہیں حضور نے یہ بھی لکھا کہ بعض لوگوں نے کتابیں واپس تو کر دی لیکن ایسی حالت میں کہ وڑی ردی کی طرح سے پھار پھوڑ کے اور اس کی جلدیں خراب کر کے بھیجی ہیں تو بہرحال یہ ایک الگ داستان ہے جس میں جانے کی ضرورت نہیں تو عرف الزمان صاحب بات صرف اتنی ہے کہ پانچ جلدوں میں جو حضور نے حقائق اور معارض بیان کیے وہ پچاس جلدوں میں آنے والے حقائق اور معارض تمام کے تمام اس کے اندر آ چکے ہیں اور اب اس کے علاوہ مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں اور آپ نے چیلنج دیا ہوا ہے براہین احمدیہ میں ہی کہ میں جو حقائق اور معارض اسلام اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور قرآن مجید کی صداقت کے بارے میں لکھ رہا ہوں اگر تم لوگوں کی کتابوں میں کوئی دم ہے یا ان کے اندر کوئی حقیقت ہے اور ان کے اندر صداقت ہے تو اس کا پانچویں حصہ ہی لکھ کر دکھا دیں اور کچھ نہیں تو کم از کم تقتیب وار جو ہیں جو ہم نے باتیں لکھی ہیں ان کو توڑ کر ہی دکھا دیں لیکن کسی کی آج تک دیورت نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ حسن جزا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے ہی ہمارا یہ سوال ہے یہ کتاب براہین احمدیہ میں مسیح مسلم نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے تو اس موقع پر صدحہ ممانے اور رکاوٹیں جو ہیں اس کو اس توجہ سے روکنے کے لیے جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں حضرت مسیح مسلم نے ان رکاوٹوں کی کیا حکمتیں اور ان ممانے کی کیا وجوہات بیان فرمائی ہیں میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں حضرت مسیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے وضاحت سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے تو عام دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کوئی اچھی باتیں لے کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کے سامنے بھی بہت سارے جو ہے چیلنج آ جاتے ہیں لوگ جو ہے وہ مخالوت پر وہ ادھر آتے ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو اس کے راستے کو روکنا چاہتی ہیں چنانچہ مسیح مسلم نے فرمایا بہت ساری موانے جو ہے نا اور رکاوٹیں اس کے راستے میں آ جاتی ہیں جو اس کو سچائی کے راستے سے روکنا چاہتی ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کو دھارت دی جاتی ہے تو یہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہوتا ہے تو وہ کلام خود جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت بھی ہوتا ہے اور اسی کلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں دھارت دیتا ہے ان کو تسلی دیتا ہے تشرفی دیتا ہے کہ گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا خدا ہوں میں تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دوں گا چنانچہ قرآن مجید کی سورت بقرہ کی آیت ایک سو چھپن ستا اٹھاون میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے ترجمہ اس آیت ان آیتوں کا یہ ہے کہ اور ضرور بضرور ہم تمہیں کچھ نہ کچھ خوف اور بھوک اور اموال کی کمی اور نفوس کی کمی اور پھلاؤں اور یہ جو فصلے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے تو یہ گویا ہے آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھو ایک بندہ جو میری راہ میں قدم مار رہا ہے وہ آیا ثابت قدم بھی ہے کہ نہیں کہیں اس کے قدم لڑکھڑا تو نہیں جاتا ہے کہیں یہ ڈگمگا تو نہیں جاتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبھی خوف کے من الخوف کبھی خوف سے کبھی قہت آ جائیں گے اور بھوک اور پیاس کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہو جائے گی پھر فرمایا کبھی مالوں کی کمی اور تنگی ہو جائے گی یہ بھی ذرائع ہیں جو انسان کو آزمائش میں ڈالنے والے ہیں اور بعض دفعہ ہم مواد ہوتی ہیں رشتہ دار مر جاتے ہیں جو اپنے ساتھی ہوتے ہیں یا اپنے جو برددگار ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے بھی ابتلاہ آ جاتے ہیں اور بعض دفعہ فصلیں نہیں ہوتی ہیں پھل نہیں لگتا ہے یا اناج نہیں پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے قائد صالی بھی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مختلف قسم کے یہ موانے ہیں اس میں پھر انسان کو آزمائی جاتا ہے کہ آیا یہ میرے راستے میں ثابت قدم ہے بھی کہ نہیں یہ تو نہیں ہے کہ دو قدم آگے چل کے جراسی کوئی تکلیف ہو گئی تو کہا چھوڑو بھئی یہ ساری باتیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ حضور فرماتے ہیں میں حضور کا ہی اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضور فرماتے ہیں جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے تو صدحہ موانے اس کو اس کو اس توجہ سے روکتے ہیں کبھی اس دنیا کی لذت یاد ہوتی ہے کبھی ہم مشربوں کی صحبت دامن کھینچتی ہے راہ کی تکالیف ڈڑاتی ہیں کبھی قدیمی آدات اور ملکات راہ سے خیر سنگ راہ ہو جاتی ہیں اور کبھی ننگ کبھی اور کبھی ریاست کبھی عزت پر بھی حملے ہو جاتے ہیں کبھی ریاست جائے حکومت یہ بھی چلی جاتی ہے اور اس راہ سے رکنا چاہتی ہے اور کبھی یہ سارے ایک لشکر کی طرح ایک جگہ فرام ہو کر اپنی طرف کھینچتے ہیں تو گویا دنیا میں اس ابتلاعوں کا آنا انبیاء کے ذروانے سے ہی چلا آتا ہے اب دیکھئے انگر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے دعویٰ کیا وہی لوگ جو آپ کو صدوق اور امین کہا کرتے تھے کس طرح سے انہوں نے مخالفت کی آپ کو مارنا چاہا قتل کرنے تک کی انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا اسی طرح مسلمانوں پر بڑے سختی کے دور آئے تو ہر دمانے میں جب بھی کوئی مامور آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آزماتہ بھی ہے اور ساتھ لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ اپنے خیالات سے جو ہے کسی ہستی کی تلاش میں نہیں نکلا ہے بلکہ اس کے اندر ایک ثابت قدمی ہے اس کے اندر مستخل مزاجی ہے اور اس ہستی تک یہ پہنچنا چاہتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے تو حضور فرماتے ہیں اور ایک جگہ فراہم ہو کر اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اپنے فوائد نقد کی خوبیاں پیش کرتے ہیں بڑے لالج بھی دیا جاتے ہیں لوگوں کو پس ان کے اتفاق اور اجتہام میں ایک ایسا زور پیدا ہو جاتا ہے کہ خیالات خود تلاشیدہ ان کی مدافعت نہیں کر سکتے بلکہ ایک دم بھی ان کے مقابلے پر ٹھہر نہیں سکتے ایسے جنگ کے موقع میں خدا کے کلام کی پور زور بندوقیں درکار ہیں گوہ ہے کہ خود تعالیٰ کے کلام کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا تشبیدی ہے آپ نے کہ جس طرح سے بڑی مصیبت کو جھیلنے کے لیے آج کل بندوقوں کا زمانہ ہے حضور نے فرمایا بڑی بڑی بندوقوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کیوں کر ممکن ہے پور زور بندوقیں درکار ہیں تا مخالف کی صف کو ایک ہی فیر میں اڑا دیں کیا کوئی کام یک طرفہ بھی ہو سکتا ہے پس یہ کیوں کر ممکن ہے کہ خدا ایک پتھر کی طرح ہمیشہ خاموش رہے اور بندہ وفاداری میں صدق میں صبر میں خود بخود بڑھتا جائے اور صرف یہی ایک خیال آسمان اور زمین کا البتہ کوئی خالق ہوگا اس کو ہمیشہ کی قوت دے کر عشق کے میدانوں میں آگے سے آگے کھیجتا چلا جائے تو گیا کہ خدا تعالیٰ کی تعیدات ہمیشہ اس کے شامل حال ہوتی ہیں اور دنیا دیکھ لیتی ہے کہ باوجود صدہ رکاوٹوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایسے قدم مارتا ہے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو غلوہ عطا کرتا ہے کامیاب و کامران ہوتا ہے اور یہی انبیاء علیہ السلام کی صداقت کی نشانی ہے اور انبیاء کی جماعتوں کی صداقت کی نشانی ہے اور انبیاء کے ماننے والوں کی صداقت کی بھی نشانی ہے پروگرام کے آخری سوال جو ہے وہ مہتر ملانا زیادن دین صاحب حامد سے ہے حضرت اکدس مسیح مسیح مسلم نے کتاب براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت کے طور پر اس بات کو بھی پیش فرمایا ہے کہ دنیا پر خدا تعالیٰ کے چار مختلف قسم کے فیضان ہیں جس سے ہم خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناخت کر سکتے ہیں تو اس بارے میں میں آپ سے مزید تفصیل جانا چاہوں گا بسم اللہ الرحمن رحیم شکریہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات مبد فیوز ہے تمام فیوزات کا مبدہ اور منبع جو انہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یعنی تمام طرف فیوز کا سرچشم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ حسب ضرورت تو حسب جو جو زمانے کے تقاضے کی مطابق وہ اپنے فیوز سے اپنے مخلوق کو مستفیض فرماتا رہتا ہے حضرت اکتس مسیح علیہ السلام نے براہن حمدیہ میں ان فیوزات کا ذکر کرتے ہوئے چار قسم کے فیوز کا ذکر فرمایا ہے نمبر ایک فیضان عام نمبر دو فیضان عام پھر فیضان خاص اور فیضان اخص حضرت اکتس مسیح علیہ السلام نے سورہ فاتح میں بیان فرمودا چار صفات کو بنیاد بنا کر یہی اصل اصول قرار دے کر ان چار صفات کو حضور نے فرمایا کہ جس ترتیب سے یہ صفات بیان ہوئی ہے مثلا سب سے پہلے رب العالمین ہے تمام عالمین کی ربوبیت کرنے والی ہستی ہے اللہ تعالی کی ذات تو اللہ تعالی دنیا میں جو بھی چیزیں موجود ہیں دنیا کا ہر ذرہ ذرہ ربوبیت کے سرچشم سے فائدہ اٹھا رہا ہے یعنی جتنے بھی مخلوقات جتنے بھی عالمین موجود ہیں عالم ارواح عالم اجسام جس طرح بھی عالمین ہیں اور آئندہ جس قدر بھی عالم پیدا ہوتے رہیں گے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ رب العالمین ہیں تمام عالمین کی ربوبیت کرنے والی یہ ہستی ہے تو یہ رب کا مطلب کیا ہے تو عام دور پر مفسدین کا یہ کہنا ہے رب کی جو تشریف بیان کر رہے ہیں کہ یعنی کسی چیز کو اس کے مقصد پیجائش تک اس کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ پہنچانا یہ ربوبیت ہے تو اللہ تعالی جو ہے اپنے اس صفت ربوبیت کے تحت دنیا کے ہر مخلوق جو ربوبیت کے سرچشمے سے فائدہ اٹھا رہی ہے یعنی کوئی ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جو اس ربوبیت کے احاتے سے باہر ہو تو اللہ تعالی کی صفت رب العالمین تمام جہانوں کی پرورش کرنے والی ہستی ہے ربوبیت کرنے والی ہستی ہے درجہ بدرجہ سٹیپ بے سٹیپ اس کو ترقی دیتے دیتے ادنا حالت سے اٹھا کر مقاسد تک مقام تک پہنچانے والی ہستی ہے اس کے بعد اس کے لئے بے شمار آیت رب العالمین اسی طرح رب کل شہین ہر چیز کی رب اللہ تعالی کی ذات ہے تو ربوبیت کا فائضان اس کو فائضان عام قرار دیا گیا ہے اس میں ہر قسم کے جو مخلوق جاندار ہو یا غیر جاندار ہو جمادات ہو نباتات ہو یا جو بھی چیزیں دنیا میں موجود ہیں تو وہ سب صفت ربوبیت الرحمن جو صفت سے حضور نے استمباد فرمایا ہے تو الرحمن جو بن مانگے دینے والی حصی ہے یعنی اللہ تعالی کی صفت رحمانیت ہے یہ اتنا غالب ہیں پوری دنیا میں ہر چیز پر رہاتہ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالی ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت کے اشیاء مہیا کرتا ہے یعنی انسان ہو چرند پرند بن باتات کچھ بھی ہو عام دور پر یہ رحمان کا لفظ زیادہ تر جاندار چیز ان کے لئے ہیں تو اللہ تعالی ان کے لئے ان کے مناسب حال قدرت اطا فرماتا ان کو تخلیق پیدا کر کے ان کی ضرورت مطابق تمام ضرورت اس کے لئے مہیا کرتا ہے تو اس کی تعیید میں ایک قرآن آیت میں پیش کرنا چاہوں گا اللہ تعالی فرماتا ہے وہ آیت میں بتاتا ہوں ایک تو یہ کہ اللہ وہ رزاق زل قوت المتین مضبوح طاقت والا ہے وہ خدا جو مجھے کھلاتا بھی پیلاتا بھی ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہی شفاہ دیتا ہے وہی خدا ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے اور کس حال میں تم کچھ بھی جانتے نہیں تھے لیکن تمہیں اس نے سمت جو سماحت کی قوت یں آتا فرمائی والابسار اور دیکھنے کی قوتیں آتا فرمائی اسی طرح والافذہ دل عطا کیے لعلکم تشکرون تاکر تم شکر گزار ہو جاؤ تو یہ جو فیضان صفت رحیم رحمانیت کا جو پرتو ہیں فیضان عام ہیں یہ پوری دنیا پر محیط ہے اور اس سے پوری دنیا فائدہ اٹھائی رہی جو تیسرے قسم کا جو فیضان حضور نے بیان فرمایا ہے وہ الرحیم ہیں وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا یہ دراصل اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو مومنوں کے جو کوشش اور مجاہدے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ترسو جو انعامات عطا ہوتے ہیں وہ سب صفت رحیمیت کے تحت ہیں اور جیسے کہ قبولیت دعا جو نتائج نکلتے ہیں عبادت اور ریاضتوں کے نتیجے میں اور بہت ساری آیات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں ایک دو آیت کی طرف ٹائم کے مطاب میں اشارہ کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ جو لوگ مجھے پانے کے لیے میرے قرب کو حاصل کرنے کے لیے میرے محبت کو حاصل کرنے تہتے ہیں اللہ تعالی یہ جو فائضانے اس کو فائضانے خاص کہتے ہیں اور ایک فائضانے اخص ہے جس کو حضرت اکتس مسلم نے مالکیت یومی دین مالکی یومی دین کی صفت سے اس سے بات فرمایا ہے تو اس کے مطابق جو صفت رحمانیت اور رحمیت ربوبیت رحمانیت رحمانیت کے نتیجے میں انسان کے اندر جو کوالٹی پیدا ہوتی ہے جن مقام کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے کے طور پر اللہ تعالی ان کو روحانیت کا مقام اتا فرماتا اپنے قرب سے نوازتا ہے تو اس قسم کے فائضان یہ چار قسم کے فیوز و برکات ہیں جو حضرت اکتس مسیح نے قرآن خلاصہ کرتا ہوں کہ حضرت اکتس مسیح نے یہ چار قسم کے بنیادی فیوز ذات کا ذکر ہے جو قرآن مجید کے این مطابق ہے ناظرین اکرام اس کے ساتھ آج کے پچھوٹ کا مرہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے آخر پر میں مسیح اسلام کا ایک اکتباس پیش کرتا ہیں خدا آسمان و زمین کا نور ہے یعنی ہر ایک نور جو بلندی اور پستی میں نظر آتا ہے خواہ وہ ارواح میں ہے خواہ اجسام میں خواہ ذاتی ہے اور خواہ ارزی اور خواہ ظاہری ہے اور خواہ باطنی خواہ خارجی اسی کے فیض کا اتیہ ہے تو ناظرین انشاءاللہ عزیز براہین احمدیہ کے حوالے سے ہم آگے بھی بات کریں گے ہماری سیریز کا اگلا اپیسوڈ مرخا 23 اپریل 2022 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے دس بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق صحیح پہر کے ساڑھے چار بجے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا السلام و رحمت اللہ و برکاتہ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے